جناب سپیکر حکومت سازی اس طرح نہیں ہوتی ہے یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے یا اس ہاؤس کو رحمان رہیم جناب سپیکر شکریہ آپ نے پلور دیا میں صرف موصوب منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے کہ آپ کا دپوزٹ پرٹیکشن کوپریشن ایکٹ ٹو تھاؤزن سکسٹین آیا یہ سینٹ سے یہاں پہ ٹرانسمنٹ ہوئے سٹینڈنگ کمیٹی فائننس اینڈ ریویو نیشنل اسیمنی میں کہیں پہ یہ ڈسکاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے کم اس کم ہمارے سامنے تو نہیں آیا جی میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں میرے ساتھ باقی بھی ممبرز ہیں اجنڈا میں نہیں دیکھا تینکیو سر میں اس کی اوپر کانفرمیشن آپ کو لے کے ابھی بتا دے تاں سر میرا نہیں خیال بھی یہ گیا ہے اچھا لے لی جیگا جی ایکچولی اگر کوئی اپوز کرتا تو پھر یہ ڈسکیشن ہوتی کہ کمیٹی پہ جانے اب ہو گیا آگے سے آئی تینک جی جی بات کیجو مرسا بہت شکریہ جنابی چیز میں دیکھیں سر یہ آپ کا ڈیپوزٹ پروٹیکشن کوپریشن ایکٹ ہے اس پہ نیشنل اسیمبلی وہ باڈی ہے جو کہ منی بل پاس کرتی ہے نیشنل اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی اور فائننس ان ریونیو کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی کے جتنے یہاں پہ ممبرز ہیں وہ ووٹ ڈائریکٹی الیکٹ ہو کے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ اس ہاؤس کی سینکٹیٹی ہے سینٹیٹی ہمارے بلکل ہمارے محترم ہیں اور وہاں پہ بلکل ڈسکس ہوا ہوگا آیا ہوگا پر نیشنل اسیمبلی سٹینڈنگ کمیٹی اور فائننس ان ریونیو میں جانا چاہیے تھا لے ہونا چاہیے تھا تھرڈ بریڈ ڈسکسن ہوتی وہاں پہ اچھے محول میں ہوتا اور تب یہاں پہ آتا تو کوئی شنی تھا ابھی تو یہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی سے پوچھ لیں اس کے جتنے آپ کی امنٹمنٹس آ رہی ہیں اس پہ تقریباً آپ کی تئیس اس پہ شکی ہیں پوچھ لیں منسل صاحب خود نے بھی اس کو پڑھا ہے جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز تشریف رکھیں جناب سپیکر عید مبارک ملنا بند کریں جناب سپیکر حکومت سازی اس طرح نہیں ہوتی ہے یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے یا اس ہاؤس کو یا سٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ رابر سٹیم بناتا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے بنا لیں پر اس طرح کم اس کم نہیں ہونا چاہیے اور یہ سٹرکٹ آپ کی چیئر سے یہ ابزرویشن اور یہ رولنگ آنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو بھی میجر ہوگا جہاں سے بھی آئے سٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جائے دیبیٹ ہوئے اور یہاں پہ آئے بہت شکریہ جناب سپیکر جی پلیز جو ہونریبل لیڈر آف دی آپوزیشن کا کنسرن ہے is well noted میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو deposit protection corporation ہے اس کے رول کو صرف اور صرف expand کیا جا رہا ہے ابھی تکر اس کے اندر جو protection ہے وہ depositors کی حد تکر موجود ہوتی ہے اب یہ protection کو بڑھا کے جو آپ کے unviable banks ہیں اگر اس کی assets and liabilities میں کوئی فرق ہوگا تو ان کو بھی support stretch کر کے extend کرنے کی حق تک expand کیا جا رہا ہے ان کو اس پہ objection نہیں ان کو یہ objection ہے کہ اس کو committee میں جاتے جی صرف وہ note کر لیا ہے بڑھ اب تو پاس ہو گیا انشاءاللہ آئندہ we will take care جی اس کو ذرا دیکھ لیے جی ٹھیک ہے سر انہوں نے اچھا important point raise کی ہے بہت شکریہ جہدری صالق حسین to move item number 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے جہدری صالق حسین نہیں ابھی آپ نہیں آگے اگر نہیں وہ آپ کو باری آئے گی آگے بولنے پہ جی now i put the motion to the house the question is that the bill to amend the deposit protection cooperation act sorry یہ نہیں the question is that the bill to establish special courts for adjudication of petitions of respect of immeable properties of overseas پاکستانی establishment of نہیں اس پہ آپ بات کر سکتی ہیں sorry وہ میں دوسرا پڑھ رہا تھا جی شازیہ صاحبہ بات کیجئے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ سب میں بات یہ کرنا چاہتی ہے i do understand that these bills have come from senate and ہمیں اترام ہے upper house کا but national assembly کے اندر یہ bills آئیں میرا خیال ہے کہ مختصر طور پر اگر جو بھی concerned member اسے introduce کرا رہے ہیں اور consideration کی request کر رہے ہیں اور پھر یہاں passage ہو رہا ہے ہمیں کم از کم اس کا تھوڑا سا متن statement of reasons and objects تو ہوتے ہیں but اگر ہمیں دو تین لائنیں سمجھا دیں تاکہ this is for the consumption of people who are outside assembly and they know what kind of legislation is taking place in the house میں detail میں سمجھا دیں i agree detail سمجھائیں مختصر سمجھائیں تھوڑا سا اگر اس کے اوپر بتا دیں کہ this bill pertains to what community کس کو benefit کر رہا ہے اچھی باتیں بھی ہیں legislation میں جی اگر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ تمام members اور باہر جو لوگ بیٹھیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے information جائے صاحب اس کے اوپر ذرا بتائیے salient features کیاں اس کے اس میں جی آہ اوپرسیز پاکستانیز کی بنیادی پرابلم ہے وہ رگارڈنگ پروپٹی ہے اور نائنٹی پرسنٹ اف دی کیسے جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز پیچھے میرے ہونررابل کلیگ اگر تشریف رکھ لیں منسٹر صاحب ایسے بھی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں آواز نہیں آرہی جی تشریف رکھیں شکریہ جی اس میں جو فیچرز میں سمجھتا ہوں جی ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب یہ اپیل کیا جائے گا تو بدھن نائنٹی ڈیز جو ہے وہ اس کا ڈیسیزن آنا ضروری ہے اور ہماری جو ہائی کمیشنز اور کانسلیٹس ہیں جی وہ بھی اسیسٹ کریں گی کہ اوپرسیز جو پاکستانی ہے وہ وہیں سے اپیل بھی کر سکتے ہیں اپنی اور اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے ہوتا یہ ہی ہے اوپرسیز پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں اور جو اپوزنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اسٹے لے لیتی ہے اور ان کو واپس جانا پڑتا ہے اور پھر آنا پڑتا ہے تو کئی سال اس میں گزر جاتے ہیں تو دو مین چیزیں ہیں جی ایک تو نائنٹی ڈیز کے اندر اس کا فیصلہ آئے گا اور سیکنڈ وہ آن لائن اپیل کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بتائیے کہ اگر نائنٹی ڈیز میں فیصلہ نہیں کرتا کوٹ تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے جی انہوں نے میکنیزم بنایا ہے جی کہ کہ they have to decide کوئی اس میں دوسری چیز ہے نہیں option کہ جی وہ نائنٹی ڈیز میں نہ decide کریں تو اگر یہ جو امینڈمنٹ آر اس میں یہ بھی ڈال دیں کہ جو ڈیسیجن نہیں ہوتے ٹائملی جہاں دیوریشن فکس ہے تو اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن کا کچھ ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے جی اس کا میکنیزم جو اسپلین کر لے جی the question is that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immobile properties of overseas pakistanis establishment of special courts overseas pakistanis property bill 2024 as passed by the senate be taken into consideration at once اللہ bar صَبaksi ۱ ۱ ۱